اس کی دو وجہات سمجھ میں آتی ہیں یا تو حکومت نے افٹ نہیں کی یا پھر مخیر حضرات حکومت کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہے وہ والا ٹرسٹ جو مکیش امبانی نے نرندر مودی کی حکومت پہ کر لیا وہ والا ٹرسٹ پاکستان کے بلینئرز جو ہیں وہ عمران خان کی حکومت پہ کیوں نہیں کر رہے ہیں بلینئرز کی ایک بڑی لسٹ ہے پاکستان میں اوفیشل لسٹ بھی ہے اور ان اوفیشل لسٹ بھی ہے عرب پتی اور شاید خرب پتی لوگ بھی آپ کے میرے ملک میں موجود ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ پیسہ کسی باہر ملک سے کاروبار کر کے نہیں کمایا بلکہ اسی ملک میں آپ سے اور مجھ سے کاروبار کر کے یا مجھے اور آپ کو اپنی خدمات بیچ کے کمایا ہے تو ان کی طرف سے ابھی تک کوئی بڑی ڈونیشن کوئی بڑی کمیٹمنٹ سامنے نہیں آئی کیا کر رہی ہے آپ کی حکومت اس وقت مخیر حضرات کو کیوں نہیں موبیلائز کر پا رہے ہیں آپ لوگ دیکھئے اس پہ تو میرے خیال میں مخیر حضرات جو ہیں ان کو موبیلائز کرنے کے لیے آپ یہ بھی تو حکومت تو نہیں کر سکتی نہیں سر حکومت کا کام ہے یہ سر میں آپ کے سامنے رکھنے لگا نا ابھی آپ نے تو ابھی امبانی فیملی کا بتایا نا آپ نے ابھی وائی پرو کے چیرمن چیف ایگزیکٹیو آزم پریم جی کا نہیں بتایا آزم پریم جی نے پچپنہزار سات سو تیس کروڑ روپے اعتیاء کی ہیں بلکل ٹھیک ہے ذرا اس کو جمع تفریق کر کے دیکھ لیں کتنے بڑے ہیں جو دیکھئے اس کرایسیس کے اندر مجھے مایوس پاکستان کی ان عمراء کے طبقے نے کیا ہے اور آپ نے ویری رائٹلی کہا کہ یہ سارا پیسہ انہوں نے پاکستان جیسی ٹیکس ہیون سے بنایا ہے اور پوری دنیا میں یہ دو کاروبار کر کے اتنا پیسہ نہیں کماسے مطلب ان کی چاند یا میرے ریخ پر سونے کی کانے نہیں چیئے انہوں نے پاکستان سے ہی پیسہ کمایا ہے سب نے لیکن رضا بھائی میں اتنا مایوس ہوا ہوں دیکھیں عام پاکستانی جو میرے جیسا ایک متوسط آدمی ہے جو جیسے ہمارے بھائی بیٹے ہیں آپ کے پاس ان کی طرح کے قادمی ہے یہ آپ ہیں ہم اپنی بسات سے بڑھ کے الحمدللہ اس کے اندر اپنے لوگوں کا خیال کر رہے ہیں لیکن جو سمبولک ایک چیز بنتی ہے بنتی ہے کہ یہ جو بڑے بڑے نام ہیں جن کا اب نام نہیں لینا چاہتا ہوں اصل میں تو یہ چھوٹے اور پدی لوگ ہیں کہ اس مشکل دور کے اندر بھی جو اپنی جنہوں نے اپنے بینک اکاؤنٹ نہیں کھولے جنہوں نے اپنی جیب کو نہیں کھولا انہوں نے اسحار نہیں کر رہے اگر یہ لوگ دیکھیں آج اگر بھارت کے اندر آپ نے امبانی فیملی پوری پاکستان اور انڈیا اور دنیا میں لوگ اس کی مثال دے رہے ہیں آزم فریم جی نے نیرلی چھپن ہزار کروڑ پہ اتیہ کر دی ہیں میرے یہاں پہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں صرف میں گجرہ مالا سے بلونگ کرتا ہوں آپ یقین مانیے گجرہ مالا کے اندر عرب پتی نہیں کھرپتی لوگ پائے جاتے ہیں لیکن ان کھرپتی لوگوں کی فیکٹریوں کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو تنخواہ کے بغیر نکال دیا ان لوگوں نے میرے گجرہ مالا کے ڈی سیو نے جا کے بہت بڑا پاکستان کے برینڈ ہے ان کو جا کہا کہ یہاں پہ آپ بھی سارا الیگیلٹی کر رہے ہیں کورونا کی سر یہ آپ اپنی حکومت کے اوپر سوالات اٹھا رہی ہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جا کے جو ہماری حکومت نے کہا کہ یہ فیکٹرییں بند کر رہے ہیں میں بتا یہ رہوں کہ یہ بڑے بڑے لوگ ہیں کہنے کے مقصد یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن اس میں انہوں نے مایوس کہہ لے کہ میں آپ کو بتاؤں ہماری قوم جو ہے اس کے اندر احصار کا جذبہ یہ ہے کہ کل میں آپ کو یہ مثال اپنی مثال جیسے صدیق بھین اپنی مثال سے مسئلہ دنیا کو شو آف کرنا نہیں ہے مسئلہ اپنی مثال سے لوگوں کو دینا ہے کہ ان کو تغیب ہو میں اپنے گاؤں کے اندر گیا وہاں پہ ہمارے دو ٹرک سرکاری طور پہ جو ریٹ کے اندر آٹا آیا کیونکہ لوگوں کو مسئلہ یہ ہے کہ وہ آٹے کی ترسیل تاکہ ہم کہہ رہے ہیں اس میں ڈسٹرپ نہ ہو اس کے اندر ایک بڑی تعداد کے اندر دو ٹرکوں میں آٹا بچ گیا میرے گاؤں کے لوگوں نے اس کو خرید کے لوگوں کو باہر دیا اس کی دو وجوہات سمجھ میں آتی ہیں یا تو حکومت نے افٹ نہیں کی یا پھر مخیر حضرات حکومت کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہے وہ والا ٹرسٹ جو مکیش امبانی نے نرندر مودی کی حکومت پہ کر لیا وہ والا ٹرسٹ پاکستان کے بلینئرز جو ہیں وہ عمران خان کی حکومت پہ کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ سوال ہے میرا آپ سے دیکھیں یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ حکومت کوئی ایسا مارشلال لے کے آ جائے اور کہے کہ بھئی آپ ایسے دو یہ ایک انڈویجیل کا اپنا ایک اپنا میں سمجھتا ہوں اس کا جسچر ہوتا ہے کہ جو دیتے ہیں کوئی فورس نہیں کرتا کسی کو کیونکہ یہ فورس کی بات نہیں یہاں نیشنلزم کی بات ہے اور کنسیڈریشن اور ہیومینیٹی کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بالکل ہمارے جو ملٹی ملینئرز ہے اور پرٹیکلرلی وہ لوگ جنہوں نے پرائم مینسٹر کو سپورٹ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں میں نام بھی لیتا ہوں یہ اندیل مسارت ہو گیا اس طرح کے جو لوگ ہیں جو باہر میں سمجھتا ہوں ملٹی ملینئرز ہیں اور اپنے اپنا بتاتے کہ ہمارا پتہ نہیں کتنے ہنڈرڈ ملینئرز کا یہ اپنا پورٹفولیو ہے یہ آجاتے ہیں پرائم ملینئرز کے ساتھ تصویریں کھچوا لیتے ہیں یہ درودر کھڑے ہوتے ہیں اب وقت آیا بھائی بتاؤ تم کہ تم پاکستان اور پرائم ملینئرز کے ساتھ کتنے ہو یہ تصویریں تو اپنی جگہ ہوتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں ایسے جو ملٹی ملینئرز ہیں ان کو خود آگیا آنا چاہیے یہ نہیں کہ پرائم ملینئرز کو استعمال کرے اور جب ضرورت پڑتی ہے وہ نہ آئے اور سیکنڈلی میں یہ ضرور کہوں گا رضا کہ دیکھو ہمارے ملک میں ہر جگہ کارٹیوریسی چلتی ہے آج آپ کے نیشنل اکانٹیویلیٹی بیورو کا سنہرہ موقع ہے کہ ایک آرڈیننس نکال دے کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں جن پہ آپ کے شک و شباعت ہیں آپ ان کو کہو کہ آپ ڈونیشن کی طور پاکستان کی گورنمنٹ کو دے دو میں سمجھتا ہوں یہ کارٹیوریسی ختم ہو جائے گی آپ یہ کر دو ایک آپ کے پاس پیسے بھی آ جائیں گے دوسرا کسی کے اوپر کوئی بعد میں حرف نہیں اٹھائے گا کیونکہ جو پیسہ بھی دے گا اس کو بھی گالی جو نہ دے اس کو بھی گالی تو میں سمجھتا ہوں یہ سنہرہ موقع ہے لیٹس یوز ایک فور دی انٹرسٹو پاکستان یہ آپ کر لو اور یہ جو آپ کے یار یہ بالکل آم یوں اسمان نے بڑی اچھی بات کی یہ ملٹی ملینیز بیٹھے ہیں یہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو پتہ ہے بڑا چیمپن بتاتے ہیں دنیا کو ہو جی ہم مسلمان ہیں یہ مسلمان جو اپنا صدیق الفاروق صاحب نے کہا ہے ایک دوسرے کو دیکھتا ہے ایک دوسرے کو ہلپ کرتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک تو ریلیجیس پوائٹ او فیو مورل پوائٹ او فیو اور ہیومینیٹی پوائٹ او فیو ہی 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 پاکستانیز صدیق الفاروق صاحب عرب پتی لوگوں کی کمی نہیں ہے اس ملک میں آپ کی جماعت کی جو مرکزی قیادت ہے وہ بھی الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی فائننشلی ویل آف ہیں اب یہ حکومت کو سپورٹ نہیں آرہی میرا وہی سوال آپ سے کہ جو مکیش امبانی کو ٹرسٹ نرندر مودی پہ ہے ویسا پاکستان کے بلینئر اس کو عمران خان پہ کیوں نہیں ہو رہا پہلی بات تو یہ ہے کہ مکیش امبانی کے پاس تو کوئی پارٹی نہیں ہے کچھ نہیں ہے انہوں نے یہ کیا اپنی قوم کے لیے تو بہت اچھا کیا لیکن حکومت کو دیئے پیسے ہوں بہت اچھا کیا اپنی حکومت کو دیا آپ نے کہہ دیا ہماری جماعت نے پہلے تو دونوں جو چیف منیسٹرز ہیں ان کے ساتھ شہباز شریف صاحب نے میٹنگ کر لی ان کو ہدایات دے دیں پلس ہمارے جو ٹکٹ ہولڈرز اور ایم این ایز پارلیمنٹیرین ہیں ان کو بلا کے ان کو ہدایات دے دیں ابھی جو ہمارے بلدیاتی اداروں کے نمائندے تھے جن کو ختم کیا ہے ان سب کے ساتھ میٹنگ تو ہماری جماعت یہ فنڈ کچھ تو بہت سے دے چکی ہے جیسے کٹس بغیرہ ہیں بہت سے شہباز شریف سر اس کے عدد دستہ دارا اب باقی جو ہے بلکل ہماری جماعت ہمارے اپنے جو لوگ ہیں ان کے ذریعے سے یہ اکٹھے بھی کریں گے ہم اور ہم انشاءاللہ تقسیم بھی کریں گے لیکن اپنی پارٹی اسی طرح پی جے صاحب کو ایک کومنٹ کرنا چاہ رہے ہیں جی سر دیکھیں جی یہ صدیق الفاروق صاحب بڑی زبردست بات کر رہے ہیں میں کہہ تو ہنڈڈ پرسنٹ بٹ ہمیں یہاں یہ نہیں کہ پی ایم ایل این نے کیا پی 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 نے کیا پی ٹی آئی نے کیا یہ نیشنل پرائیم منسٹر فنڈ کے اندر جائیں کیونکہ اس کے اندر ہمیں یونٹی ہے ہمیں یہاں پلٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی اس پارٹی نے کر دیا اس پارٹی نے کر دیا پرائیم منسٹر نے ہر پارٹی کے لیے کرنا ہے میں اس پر بات کرتا ہوں یہ اب میں کہنے پہ مجبور ہو گا ہوں اکٹھا نہیں کیا ہاتھ کسی سے نہیں ملایا اس لیے اس میں وضع نہیں ہے آپ کی بات میں دوسری بات یہ ہے کہ اپنی ٹائگر فورس بنا دی میں پرسوں ایک ٹاگ شو میں یہ بات کر رہا تھا کہ حکومت ہی جہاں پارلیمنٹیرینز کو اکٹھا کرے جہاں سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو اکٹھا کر لے وہاں ایک آرڈیننس کے ذریعے جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کو بحال کر لیں اور ساتھ ہی محکمہ مال ہے میں نے نیچے میں نے کہا اوپر سے نیچے تک محکمہ مال والے بھی تو یہ ایک پوری ٹیم بنا لیں جب آپ اتحاد کی روح پھونکو گے سارے اکٹھے ہو جائیں گے جب آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کے ذریعے سے کام کرو گے تو پھر ہماری پارٹی اپنی جگہ ہے معاملہ تو عوام کی خدمت ہے نا پھر ہم اپنی پارٹی کے ذریعے سے خدمت کریں گے اسمان سعید بسرہ صاحب یہ بڑا عام سوال جاتی ہے اور ایک اور مات لیے جو پی جے میر صاحب کی تجویز ہے بھائی آپ الزام لگا لگا کے لوگوں کو پکڑتے چلے جاؤ اور کہو جی ڈونیشن دو ان کے لیے تو یہ تو اسی طرح کی ہے یہ تو ایک طرح کی وہ کیا جو کرتے ہیں پلی بارگے نہیں ہوئی نا جی جی اسمان سعید بسرہ صاحب اچھا میں سب سے پہلے تو میں چاہتا نہیں ہوں کہ میں اپنے جو پلیٹیکل راویلریز ہیں ہماری اب اس کو میں نے جو پلیٹیکل راویلریز ہے میں ان کی تجویز کو ریسپانڈ کر دیجئے میں تجویز میں کرنے کے لگا ہوں صدیقہ الفاروق صاحب کی معلومات تھوڑی شکستہ ہیں ان کو پتہ نہیں ہے پرائیم منسٹر نے اپنی پارٹی کو کسی بھی معاملے کے اندر کمزور آپ کی معلومات ہیں شکستہ ہیں اچھا شکستہ کے معلومات کمزور نہیں ہوتا پرائیم منسٹر نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ آپ میری پارٹی کے لوگ آئیں اور ٹائگر جو کرونا فورس ہے اس کے خلاف اس کا حصہ بنے یہ تمام پاکستانیوں کے لئے وہ عمر صاحب نے تو مجھے یہ بتایا پرائیم منسٹر کا سیٹیزن پورٹل ہے نہیں سن لیں پرائیم منسٹر نے سیٹیزن پورٹل کے اوپر جو پرائیم منسٹر پاکستان کا سیٹیزن پورٹل ہے اس کے اوپر اکتیس مارس سے دس اپل تاک یہ کہا ہے کہ تمام وہ پاکستانی مرد و خواتین جن کی عمر اٹھارہ سال سے اوپر ہے اور ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہے یہ پرائیم منسٹر کی سٹیٹمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ وہاں پہ آکے پاکستان کے نیشنل ہیں تو آکے ریجسٹر کروائیں اور فورس کا حصہ بنیں